آپ دیکھ رہا آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیری اس وقت حضباللہ نے ازرائیل کے اندر ارہی تباہی مچائی ہوئے دراصل اس وقت جو تشفیرے دوستو ازرائیل کے اندر سے سامنے نکل کے آ رہی ہیں اور حضباللہ کی طرف سے جو بیان دیئے گئے ہیں اس سے ازرائیل خافتہ ہوا نظر آ رہا ہے ازرائیل کے بینجمین نیتنیاؤں جو حضباللہ کو ختم کرنے کی سوچ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم لیبنان کے اوپر بڑا حملہ کریں گے اب حضباللہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس پر ازرائیل اندر سے تھر تھر کاپنے پر مجبور ہو چکا ہے ازرائیل کے بینجمین نیتنیاؤں جو غازہ کے اوپر اور رافہ کے اوپر جو حملہ کر رہے تھے جن کو اکیلا سمجھ کر حماس کے لڑاکوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اب ان کے ساتھ ایک اور بڑی شکتی دوستوں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں جس طرح سے یمن کے ہوتی نے ازرائیل کو دوٹو بیان جاری کیا تھا کہ جب تک غازہ کی جنگ بند نہیں ہو جائے گی تب تک ہم حماس کے ساتھ اور پلسین کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے رہیں گے اب وہی کام حضباللہ کے لیبنان کی طرف سے سیدھے طور پر کیا جا رہا ہے جس میں یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ کس طرح سے سیدھ فائر تک حضباللہ کے لیبنان کے ازرائیل کے اوپر حملہ کرتے رہیں گے جس کی وجہ سے ازرائیل کے بینجمن نیتنیہ ہوگی اور زیادہ ٹینشن بڑھ چکے دوستوں ایک طرف غازہ کے اندر ازرائیل کا بھاری نقشان ہو رہا ہے ایک طرف غازہ کے اندر ازرائیل اپنے پرچھے پھیک کر غازہ کے نواسیوں کو درانے کی کوشش کر رہا ہے غازہ کو کھالی کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے غازہ کو کھالی کرا دیا جائے لیکن حماس کے لحاکے ازرائیل کے بینجمن نیتنیہ اوپر ازرائیل کے سینہ پر بھاری پڑت ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اسی بیچ حماس کے لحاکوں نے ازرائیل کو دو ٹوک بیان جاری کر دیا ہے اور ازرائیل کا بھاری نقشان پہنچا ہے دوستی اسی مہینے کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے حمدیں حضباللہ کی طرف سے ازرائیل کے اوپر کیے گئے ہیں حماس کے لئے حضباللہ کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ جب تک غازہ کی جنگ بند نہیں ہوگی تب تک ہم حماس کا ہر فیصلہ مانیں گے یہ بات حضباللہ کی لڑاکوں نے کہہ دی ہے کہ حضباللہ کی لڑاکوں کو جو بھی آدیش حماس کی طرف سے ملے گا اس ہر فیصلے کو حضباللہ کے لڑاکیں مانیں گے اس ہر فیصلے پر لبائک بولیں گے حضباللہ کے لڑاکیں یہ لیبنان کی طرف سے ازرائیل کے لیے بیان جاری کر دیا گیا ہے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ازرائیل کان کھول کر سن لیں کہ اب حماس اکیلا نہیں ہے جس طرح سے یہ میں حماس کے ساتھ ہیں اسی طرف سے اب حضباللہ بھی حماس کے ساتھ دوست ہو اور حضباللہ نے یہ بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہا جارہا ہے کہ حضباللہ نے کہا ہے کہ ہم حماس کا ہر ایک فیصلہ مانیں گے دراصل کیا فیصلہ مانیں گے دیکھئے ریپورٹ آپ کی سکرین پر جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حماس کا ہر فیصلہ مانیں گے اور سیدھے فائر تک حملے چاری رکھیں گے یہ بات حضباللہ نے کہیے دوستو حضباللہ اور ازرائیل کا بیباد ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے لیبنان کے ریسیسٹنٹ گروپ حضباللہ نے جانکاری دی کہ اس نے ازرائیل سینہ کی اس ٹائک کے جواب میں ڈرون حملے کیے ہیں حضباللہ نے اتری گیلیل میں ایک ازرائیلی توپ کھانے پر ڈرون حملہ کیا حملوں کا لکشہ پکشمی گیلیل میں ایک سو چھالیت میں ڈیبیزن کی ارٹلری بٹالین کمانڈر کمانڈ کا آفیس بھی تھا حضباللہ نے کمانڈ پوش فائر کنٹرول پوزیشن اور ارڈلی سائٹ پر حملہ کرنے کے لیے کامی قید ڈرون کا استعمال کیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ڈرون ایران کے اور سے حضباللہ کو دیے گئے ہیں دوسری اور ازرائیل سینہ بھی لیبنان کے ہوایی چیتر میں گھس حضباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس طرح کا اس کے اندر دعویٰ کیا جارہا ہے دوستو کہ ایک سو چھالیسویں ڈیویزن کے اوٹنیری بٹالین کمانڈ کے اوپر حضباللہ نے سٹیک نشانہ سادہ تھا اب جو کامی قید ڈرون حضباللہ ازرائیل کے اوپر یوز کرنا ہے تو ازرائیل بار بار حضباللہ کی اوپر جو ہے یہ الیگیشن لگا رہا ہے کہ یہ جو ڈرون ہیں یہ حضباللہ کو ایران پروائیڈ کر آ رہا ہے ازرائیل کی طرف سے الیگیشن بار بار لگائے جا رہے ہیں کہ حضباللہ کو جو بڑے بڑے ہتیار یا پھر حضباللہ درون سٹیک ازرائیل کے اوپر کر رہا ہے ازرائیل کا بھاری نقصان پہنچا رہا ہے اس میں ازرائیل یہ بار بار الیگیشن لگا رہا ہے یہ الزام لگا رہا ہے کہ حضباللہ کو ایران کی طرف سے جو ہے بڑے بڑے حملہ ور چیزیں دی جا رہی ہیں بڑے بڑے روکٹ دی جا رہے ہیں بڑے بڑے میزائل دی جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈرون دی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیل اس وقت دوستو کافی ٹینشن میں آ چکا ہے اب دیکھئے ازرائیل جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لیبنان پر حملہ کریں گے لیبنان پر حضباللہ کے لڑاکوں کو ختم کر دیں گے حماس کو ختم کر کے دم لیں گے اب ہولے ہولے کر کے حماس کے کئی بڑے ساتھی جو ہے کھڑے ہوتے ہوئے لظر آ رہے ہیں اب حضباللہ نے اس طرح سے بیان جاری کر دیا ہے کہ جب تک سیس پائر نہیں ہوگا تب تک ہم حماس کے ہر فیصلے کو مانیں گے یعنی کہ حماس جو بھی فیصلہ کرے گا حماس جو بھی فیصلے کا آدیش حضباللہ کو دے گا اس پر حضباللہ لبائک کہے گا اس پر حضباللہ اپنے جو ہے اٹینڈن دے تو ہوا لظر آئے گا اب دیکھیں یہ جو باتیں کئی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ازرائیل کے اندر کافی کھلوری مچ ہوئی ہے وہیں پر حضباللہ نے ازرائیل کا اس وقت دوستو بہت بھاری نقصان کیا ہے اس لئے ازرائیل کی طرف سے اور دارا ٹینشن ازرائیل کی بڑھ رہی ہے دیکھیں حضباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملوں میں ازرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہے سمو نے اپنے بیان میں کہا کہ اس آپریشن نے غازہ میں فلسینیوں کا سمرتن کیا ہے یعنی کہ جو حضباللہ ازرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے یہ غازہ کے سمرتن میں کیے جا رہے ہیں دوستو اور دچھڑی لیبنان میں ازرائیلی کاروائیوں کا جواب دیا گیا ہے ساتھ میں جو لیبنان کے اوپر ازرائیل کاروائی کر رہا ہے اس کا جواب بھی ازرائیل کو دیا گیا ہے ڈرون حملے کے علاوہ حضباللہ نے کئی اور حملے کیے ہیں انہوں نے ہناٹا چوکی کے پاس ازرائیلی سینیکو کو روکیٹ سے نشانہ بنایا سمو کا دعویٰ ہے کہ روکیٹ نے سیدھے چوکی کو ہٹ کیا اور حضباللہ نے ازرائیلی الملکیہ اور حداب یارن سینے ٹھکانے پر لگے تقنیقی اپکرونوں پر بھی گولی باری کی ہے بتا دیں حضباللہ پہلی ہی اپنی زوردار حملوں سے ازرائیل کے ایڈپین سسٹم کو خاصل نقصان پہنچا چکا ہے وہیں ازرائیلی سینہ بھی لگتار اپنی اور سے حضباللہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے عرب نیوسی خمر کے مطابق ازرائیل سینہ نے گروبار کو نورڈن بورڈر سے لگے لیبنانی جنگروں میں یو این دوارہ پرتی بندت ہتھیاروں کا استعمال کر آگ لگا دی ان حملوں کی شروعات سے ہی بورڈر کے دونوں رہنے والے عام ناغرک اپنے گھروں کو چھوڑ سرکشے سستانوں پر جا چکے ہیں گروبار کو حضباللہ چیف نصراللہ نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ غازہ میں سنگرس پرام پر سمجھوتے کے بعد وہ اپنے حملے بند کر دیں گے نصراللہ نے دور آیا کہ حضباللہ ازرائیل کے ساتھ ہو رہی اپنی باتچیف پر حماس کی عورتیں لیے گئے ہر پیسلے کا سمرتن کرے گا یہ بات جو ہے سیدھے طور پر کہی جا رہے ہیں اب دیکھیں جو حضباللہ ازرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے اب ازرائیل اس کے جواب میں جو حملے کر رہا ہے جو یونائٹی نیشن کی طرف سے جن ہاتھیار اوپر پنٹی بن لگا دیا گیا ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے اور حملوں سے ازرائیل حضباللہ کی اوپر حملے کر رہا ہے اور دچڑ لیبنان کی طرف حضباللہ نے جو حملے کیے ہیں وہ عام بستی کے اوپر کیے ہیں عام ناغرکوں کے اوپر کیا ہے جس کی وجہ سے نوڈن بورڈر جو ہے وہاں کے گاؤں آس پاس کے علاقے کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر سرکشت استان پر پہنچ چکے ہیں یہ اسرائیل کا سب سے لوگ پر یہ طریقہ رہا ہے یہ اسرائیل کا سب سے پیارا اور پسندیدہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک کے ساتھ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا اور ایسے دیس ہیں جب بھی یہ جنگ لڑتے ہیں تو یہ عام ناغرکوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل وہی کام کر رہا ہے یونائٹی نیشن کی طرف سے جن ہتھیار اوپر بین لگا دیا گیا ہے پرتیبن لگا دیا گیا ہے ان ہتھیاروں سے ان گولیواروں سے جو ہے حضب اللہ کے اوپر حملے کر رہا ہے دوستو ریپورٹ میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے اب دیکھیں یہ نو مہینے تو جنگ جاری ہے اس میں کافی نکتان جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کا آپریشن ال اقصہ لانچ کرنے کے بعد اسرائیل نے غازہ میں آکرام اقسین نے ابھیان چلایا ہوا ہے جس میں اب تک قریب چالیس ہزار پلسینیوں کی جان جا چکی ہے مردے والوں میں بچوں اور مہینائیں بڑی تعداد میں شامل ہیں حضب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ غازہ میں اسرائیل کے نرسنہار کے خلاف اپنے حملے کر رہا ہے اور غازہ سی اسپائی ہونے تک اپنے حملے جاری رکھے گا یہ بات حضب اللہ نے کہی ہے کہ حضب اللہ غازہ کے سمرتن میں اسرائیل کے اوپر یہ بڑے حملے کر رہا ہے یہ حملے تب تک ہوتے رہیں گے جب تک کہ غازہ کے اندر نرسنہار جو ہے پوری طرح سے بند نہیں ہو جائے گا جب تک کہ یو دبرام نہیں ہو جائے گا اور جو ٹو اسٹیٹ نیشن کا جو فورمولہ ہے ٹو اسٹیٹ جو وہاں پر سمجھوتا ہے اس پر اسرائیل راضی نہیں ہو جاتا کہ پلسٹین کو ایک دیش بنا دیا جائے اور اسرائیل کو ایک دیش بنا دیا جائے جب تک اس پر دونوں سہمت نہیں ہو جاتے تب تک حضب اللہ ازرائیل کو اوپر نشانہ ساتھتا رہے گا اور حملہ کرتا رہے گا تو یہ بڑے حملے حضب اللہ کی طرف سے ازرائیل کو اوپر کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیل کو بھاری نقصان پونسا ہوا نظر آ رہا ہے اور حماس کے ساتھ حضب اللہ نے حضب اللہ کے نیتہ سید حسن نصر اللہ نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر حماس کا ساتھ دیں گے اور حماس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ بیان حضب اللہ کے سید نصر اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے ایسا اس ریپورٹ کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں پوری ریپورٹ آپ لوگ کے سامنے رکھئے آپ لوگ اس ریپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا سوسی ہیں کیا سمجھ سے ہیں اپنی رائے کمیش ایکسر میں ہمیں ضرور دی دے گا میرے تک دی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا